ناظرین تمام دکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم پی ٹی وی کا مشاہ ایک میار ہے اچھی اور میاری ڈرامے پیش کرنا پی ٹی وی کا وطیرہ راہ ہے پاکستان ٹیلویزن نے بہت سارے میاری ڈرامے پیش کیے ہیں پاکستان ٹیلویزن کے پانچوں سنٹر نے ایک دوسرے کے مقابلے میں مشاہ میار کو ترجیح دی ہے ایک ایسے دور بھی تھا کہ جب پی ٹی وی کے ڈرامے چلتے تھے تو رات کو کاربار باند ہو جائے کرتے تھے بازار سنسان ہو جائے کرتے تھے ایسے دور میں پی ٹی وی کے ڈرامے وارس ڈیلیز دیکھتا جاندہ رہا ہے فیفٹی نے ریکارڈ قائم کیا انیس سو تراسی میں ایک لونگ پلے ہوا کرتا جو کہ انیس سو اکاسی سے سٹارٹ ہوا اور کافی سال چلتا رہا اس میں ایک لونگ پلے تھا جس کا نام تھا رگوں میں ہندیرہ یہ ڈراما منشاعت کے استعمال اور سمگلنگ پر مشتمل تھا ایک گروہ منشاعت کا بیوپار کرتا ہے اور لوگوں کو منشاعت کا عادی بناتا ہے یہ ایک کامیاب لونگ پلے تھا رگوں میں ہندیرہ وہ لونگ پلے تھا اس لونگ پلے کی کامیابی کے بعد اس ڈرامے پر دو فلمیں بنی اور ایک ڈراما سیرز بنی جس کا ہم آگے چل کے تارف پیش کریں گے لونگ پلے رگوں میں ہندیرہ پر بننے والی فلم کا نام جورا ہے یہ فلم یار اپریل انیس سو چھاسی کو ریلیز ہوئی ادھکار یوسف خان علی اجاز انجمن حدیات حیدر چودری میوزک اہم اشرف مصنف یونس جاوید فلم جورا میں راحت قادمی والا رول یوسف خان نے ادا کیا رگوں میں اندیرہ پر بننے والی ڈراما سیریز اندیرہ اجالہ جو کہ تقریباً انیس سو چوراسی سے انیس سو پچاسی تک پی ٹی وی پر چلتا رہا یہ ایک امیاب ترین سیریز تھی اداکار محمد کووی جمیل فکری عرفان خوسٹ نگت بٹ ادایات راشددار مصنف یونس جاوید اے ٹی وی کے ڈراما دیرہ اجالہ کی کامجابی کے بعد انیس سو پچاسی میں ڈریکٹ اوالدار کے نام سے اسی کاسٹ کو لے کر ایک فلم بنائی گئی یہ اپنے دور کی سپر ایٹ فلم تھی اس کے ادایتکار عرفان خوسٹ تیریز یونس جاوید پرڈیسر فیاض خان اور میزک وجہ تطرے نے دی کاسٹ میں عرفان خوسٹ بابر سونیا اور سلطان رائی سلطان رائی نے اس فلم میں ایک چھوٹا سا رول ادا کیا یہ اپنے دور کی ایک امیاب ترین فلم تھی ناظرین رگوں میں اندیرہ ایک امیاب پلے تھا جس کی وجہ سے دو فلمیں جورا ڈریکٹ اوالدار اور ایک ڈراما سیریز اندیرہ اجالہ مارز وجود میں آئی ناظرین اگر آپ کو یہ میری معلومات اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ